ویویشنا میں آج کہانی سکھوں کے دسویں گروہ گوبن سنگھ کی جنہوں نے دی تھی قربانی اپنے چار بیٹوں کی اب عبادت سوئی کار کر گئے ریخان فدل گوبن سنگھ صرف نو سال کے تھے جب ان کے پتا گروہ تیگ بہادر کا کٹا ہوا سر انتم سنسکار کے لیے آننپور صاحب لائے گیا تھا ان کے پتا کی شہادت نے اگلے تیتیس سالوں تک یعنی بیالیس سال کی عمر میں ان کی خود کی مرتیو تک ان کے جیون کے پرتی نظریے اور کار کلاپوں پر اثر ڈالا تھا اتحاس میں گوبن سنگھ کی چھوی ایک لمبے چھرہرے بہترین کپڑے پہننے والے اور کئی طرح کے ہتھیاروں سے سوسجد رہنے والے شخص کی ہے تصویروں میں ان کے بائیں ہاتھ پر ہمیشہ ایک سفید باز اور پگڑی میں ایک کلگی لگی دکھائی جاتی ہے انیس سال کی عمر تک انہوں نے اپنے آپ کو آنے والے سمیہ کے لیے تیار کیا خوشون سنگھ اپنی مشہور کتاب The History of the Sikhs میں لکھتے ہیں اس بیچ ان کو سنسکرٹ اور فارسی پڑھائی گئی ہندی اور پنجابی انہیں پہلے سے ہی آتی تھی انہوں نے گھرسواری کرنا اور بندوق چلانا بھی سیکھا اور ان کا بہت سمیہ شکار کرنے میں بیٹنے لگا انہوں نے سیکھی گئی چار بھاشاؤں میں قویتائیں لکھنا شروع کر دیا کبھی کبھی وہ ایک قویتہ میں چاروں بھاشاؤں کا استعمال کرتے انہوں نے ہندو دھرمشاست کی کئی کہانیوں کو اپنے شبدوں میں لکھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے تیروں کی نوک سونے کی بنی ہوتی تھی تاکہ اس کو بیچ کر مرنے والے کے پریوار کا خرچ چل سکے گوبین سنگھ کو پہلی چنوٹی ان کے پڑوسی پہاڑی راجب بلاسپور کے راجہ بھیم چند سے ملی تھی بھیم چند کو گروہ گوبین سنگھ کا لوگوں کے بیچ لوکپریہ ہونا ناگوار کچھرا ان سے ناراض ہونے کا ایک قارن یہ بھی تھا کہ ایک بار گروہ نے انہیں اپنا ہاتھی دینے سے انکار کر دیا تھا بھیم چند نے آننپور پر حملہ کر دیا جس میں ان کی ہار ہوئی سن سولہ سو نینیانبے کی شروعات میں انہوں نے سب ہی سکھوں سے بیساکی کے موقع پر آننپور میں جمع ہونے کے لیے سندیش پھیجا بھیڑ کے سامنے ہی انہوں نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ ایسے پانچ لوگ سامنے آئیں جو دھرم کے لیے اپنا بلیدان کر سکتے ہوں پٹھون سنگھ لکھتے ہیں سب سے پہلے لاہور کے دیارام نے آگے آ کر اپنا سر پیش کیا گروہ ان کو بگل کے ایک تنبو میں لے گئے جب وہ باہر آئے تو ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا ہستناپور کے دھرم داس اپنا سر حاضر کرنے والے دوسرے شخص تھے ان کو بھی گوبن سنگھ تنبو کے اندر لے گئے اس کے بعد دوارکہ کے محکم چند جگنات کے حمد اور بیدر کے صاحب چند بھی اپنا بلیدان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھوڑی دیر بعد گروہ گوبن سنگھ ان پانچوں لوگوں کے ساتھ باہر آئے ان پانچوں نے کیسریا رنگ کے کپڑے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی تب جا کر وہاں موجود لوگوں کے احساس ہوا کہ گروہ نے ان کو مارا نہیں تھا وہ ان کے ساحس کی پریقشہ لے رہے تھے گروہ نے ان پانچوں لوگوں کو پنچ پیارے کا نام دیا ان سب کے ہندو نام بدل کر انہیں اپنام سنگھ دیا گیا خالصہ کے لیے پانچ نیم بنائے گئے جن کا پہلا شبد کہاں سے شروع ہوتا تھا خوشون سنگھ لکھتے ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے بال اور داڑھی نہ کٹھوائیں ان کو ایک کنگھا رکھنے کی ہدایت دی گئی تاکہ وہ اپنے بالوں کو ویوستھت رکھ سکیں ان کو گھٹنے تک کچھا پہننے کے لیے کہا گیا یوں کہ وہ زمانے کے سینک پہنتے تھے ان کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہننا انیوارے کر دیا گیا اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کرپان رکھنے کے لیے کہا گیا اس کے علاوہ ان کے لیے دھومڑپان کرنے تمباکو کھانے اور شراب پینے پر روک لگا دی گئی ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ حلال ماس نہ کھا کر جھٹکا ماس کھائیں گے ان سے کہا گیا کہ وہ مسلم محلاؤں کو بے زد نہیں کریں گے سن سترہ سو ایک سے سترہ سو چار کے بیچ سکھوں اور پہاڑی راجاؤں کے بیچ جھڑپیں ہوتی رہیں آخر بلاسپور کے راجہ بھیم چند کے بیٹے اور وارس اجمیر چند نے ڈکچن جا کر اور انزیب سے مل کر گروہ گوبن سنگھ کی سمسیاہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی اپیل کی اور انزیب نے ڈلی سرہند اور لاہور کے اپنے گورنروں کو آدیش دیے کہ گروہ پر نیانترن کرنے کے لیے اپنے سارے سینکوں کو لگا دیں آدیش میں کہا گیا کہ پہاڑی راجاؤں کے سینک بھی مغل سینہ کے ساتھ لڑیں گے اور گروہ کو اور انزیب کے سامنے پیش کریں گے وہ تب گروہ گوبن سنگھ کے بھوشے کے بارے میں فیصلہ لیں گے گروہ نے اپنی سینہ کو چھے بھاگوں میں ویبھاجت کیا پانچ ٹکڑیوں کو پانچ کلوں کی رکشہ کی ذمہ داری دی گئی اور چھٹی ٹکڑی کو ریزرف کے طور پر رکھا گیا امردیب داہیہ گروہ گوبن سنگھ کی جیونی فاؤنڈر آف دکھالسہ میں لکھتے ہیں گروہ نے اپنے سب ہی جنرلوں کو بتا دیا کہ مغل سینہ کی سنکھیا میں ادھیک ہونے کے کارن ان سے کھلے میں لڑائی لڑنا بدھمانی نہیں ہوگی بہتر رنیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے کلوں کے اندر رہ کر ان سے لڑے یہ کلے اتنی اچھی جگہ بنائے گئے ہیں کہ ہمیں حملہ ورسینہوں کے خلاف رنیت اکلاب ملے گا مغل سینہوں نے اٹھے ہوئے سمدر کی طرح گروہ گوبن سنگھ کی سینہ پر حملہ کیا میکس آرثر موقالف اپنی کتاب The Sick Religion میں لکھتے ہیں پانچوں کلوں سے سکھ توپشیوں نے اس علاقے کو اپنا نشانہ بنایا جہاں بہت ادھیک سنکھیا میں مغل سینک موجود تھے مغل سینکوں نے سکھوں کی توپوں کا مو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو ہو رہے نقصان کو روکا جا سکے لیکن جب بھی وہ کلوں کی طرح بڑھتے ان پر بندوق کی گولیوں سے سٹیک نشانے کے ساتھ پرہار کیا جاتا کیونکہ مغل سینک کھلے میں لڑ رہے تھے اس لیے سکھ سینکوں کی اپیکشاہ ان کا ادھیک نقصان ہوا اسے دیکھتے ہی اودے سنگھ اور دیا سنگھ کے نتطر میں سکھ سینک کلے سے باہر نکل آئے اور مغل سینکوں پر ٹوٹ پڑے اگلے دن گروہ گوبن سنگھ خود لڑائی میں شامل ہو گئے امردیب داہیہ لکھتے ہیں راجہ اجمید چند نے لڑتے ہوئے گروہ کو پہچان لیا اور وزیر خان اور زبردست خان نے وہیں اعلان کیا کہ جو بھی گروہ پر اب وار کرے گا اسے بڑا انام دیا جائے گا دوسرے دن کی لڑائی کی سماپتی پر کلے میں داخل ہونے سے پہلے گروہ اور ان کے سینکوں نے بھاری تباہی مچائی تھی اور سیکڑوں گھوڑے اور مغل سینک دھراشائی ہو گئے تھے مغلوں کو لگ گیا کہ سکھ سینکوں کو ہرانے کا ایک مات رو پائے ہے کہ ان کے کلوں کی گھیرہ بندی کر ان کو باہری دنیا سے پوری طرح سے کاٹ دیا جائے تاکہ اناج نہ پہنچنے کے قارن بھوک سے پریشان ہو کر وہ مغلوں کی ادھینتہ مان لے تیہ کیا گیا کہ اب گروہ گوبن سینک کے سینکوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے کلوں کو چاروں اور سے گھیر لیا جائے گا کلوں میں اتنا اناج موجود تھا کہ کچھ دنوں تک اس گھیرہ بندی کا کوئی اثر نہیں دکھائے دیا اس طرح دن مہینوں میں بدل گئے لیکن مغلوں نے گھیرہ بندی میں کوئی ڈھیل نہیں دی دھیرے دھیرے کلے کی رسد سماپ تھونے لگی اور سکھوں کو لگنے لگا کہ کچھ دنوں بعد ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا کچھ دنوں بعد کلے کے اندر بھکمری کی نوبت آگئی اجمیر چند نے گوبن سنگھ کو ایک پتر لکھ کر تازہ پرستاؤ بھیجا پتر میں کہا گیا کہ اگر گروہ گوبن سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آننپور سے نکل جاتے ہیں تو انہیں جہاں وہ چاہیں جانے کی انمتی ہوگی اور وہ اپنے ساتھ بینہ روک ٹوک اپنا سامان بھی لے جا سکیں گے گروہ کو اس پرستاؤ میں دال میں کچھ کالا نظر آیا لیکن ان کی ماں ماتا گرجری نے انہیں منایا کہ ایسا کر وہ کئی لوگوں کی جان بجا سکتے ہیں گروہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اس پرستاؤ کو سویکار کروں میں مغلوں اور راجاؤں کی نیک نیتی کی پریشہ لینا چاہتا ہوں انہوں نے مغلوں کو سندیش بھیجوایا کہ وہ اور ان کے ساتھ ہی آننپور سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں بشرتے ان کے مولیوان سامان کو بیلگاریوں کے کافلے میں پہلے باہر بھیجا جائے مغلوں نے ترن سندیش بھیجا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہو تو ہم آپ کو بیلگاریاں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں امردیب داہیا لکھتے ہیں گروہ نے آننپور کے لوگوں سے اپنا سارا بیکار سامان جمع کرنے کے لیے کہا تھوڑی دیر میں وہاں پرانے جوتوں پھٹے پرانے کپڑوں ٹوٹے برتنوں اور جانوروں کی ہڈیوں کا دھیر لگ گیا ان سب کو قیمتی تھیلوں میں ڈال کر بیلگاریوں پر لادا گیا ہر بیلگاری پر مشال جلائے گئی تاکہ لوگوں کا دھیان اس پر لدے سامان پر جا سکے بیلگاریوں کا کافلہ اندھیری رات میں قلعے سے نکلا جیسے ہی وہ مغل سینہ کی پہنچ میں پہنچے ان تھیلوں کو لوٹ لیا گیا رات بھر ان پر پہرہ بیٹھا کر رکھا گیا صبح جب ان کو کھولا گیا تو مغل سینکوں کو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ ان تھیلوں میں کورا کرکٹ بھرا ہوا تھا اس طرح گروہ گوبن سنگھ نے راجاؤں اور مغل سینکوں کی ارادوں کا بھنڈا پھوڑ دیا لیکن ننت تے گروہ گوبن سنگھ کو آننپور چھوڑنا پڑا مغلوں اور پہاڑ کے راجاؤں نے ان سے کیے گئے وعدے کا پالن نہیں کیا جب سکھوں کا جت تھا جس میں مہلائیں بچے گروہ کی ماں ان کی دو پتنیاں اور چار بیٹے بھی شامل تھے ایک چھوٹی ندی سرسا کے کنارے پہنچا ان پر مغلوں کے سینکوں نے حملہ بول دیا پٹون سنگھ لکھتے ہیں اس لڑائی میں کئی لوگ مارے گئے اور کئی لوگ ندی کے کنارے پہنچنے پر اپنوں سے بچھڑ گئے ان میں شامل تھے گروہ گوبن سنگھ کی ماں ماتا گرجری اور ان کے دو چھوٹے بیٹے زوراور سنگھ اور فتح سنگھ گوبن سنگھ کے اپنے سینکوں کی سنکھ پانچ سو سے کھٹ کر صرف چالیس رہ گئی وہ ان سینکوں اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ چمکور پہنچنے میں سفل ہو گئے مغل سینک ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہاں ہوئی لڑائی میں گروہ گوبن سنگھ کے چالیس سینکوں نے اپنے اسے سنکھ میں کہیں ادھ مغل سینکوں کا بہادری سے سامنا کیا لیکن اس لڑائی میں ان کے دو بچے ہوئے بیٹے عجید سنگ اور جوجر سنگ اور دو پنج پیارے محکم سنگ اور حمد سنگ نے اپنی شہادت دی کچھ دنوں بعد گوبن سنگ کو اپنے دو چھوٹے بیٹوں سوراور سنگ اور فتح سنگ کے مارے جانے کی خبر ملی سک دستاویزوں کے انسار ان کے نوکر نے ان کی مقبری کر دی تھی سرہند کے گورنر وزیر خان نے ان کو مارنے کا عدیش دیا پٹون سنگ لکھتے ہیں وزیر خان نے گرو گوبن سنگ کے دونوں بیٹوں جن کی آٹھ اور چھے سال کی عمرت تھی سے کہا کہ اگر وہ اسلام دھرم قبول کر لیں تو ان کی جان بخشی جا سکتی ہے انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب وزیر خان نے انہیں زندہ دیوار میں چھنوا دینے کا عدیش دیا ان کی موت کے خبر سنتے ہی گروہ گوبن سنگھ کی ماں اور ان لڑکوں کی دادی ماتا گرجری صدمے سے مر گئیں نابحہ میں رہتے ہوئے گروہ گوبن سنگھ نے اورنزیب کو فارسی میں ایک پتر لکھا جس میں انہوں نے ان پر دھوکے سے ان کے دوارہ حملہ کیے جانے کے لیے اورنزیب کو دوشی ٹھہرایا جب اورنزیب کو احمد نگر میں گروہ گوبن سنگھ کا لکھا پتر ملا تو اس نے اپنے دو افسروں کو لاہور کے اپ گورنر منیم خان کے پاس بھیج کر کہلوایا کہ وہ گروہ گوبن سنگھ کے ساتھ سمجھوتا کر لے ایک سمیں ایسا بھی آیا کہ گوبن سنگھ نے اورنزیب سے ملنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ ابھی راج پوتا نہ ہی پہنچے تھے کہ انہیں اورنزیب کی موت کا سمہ چار ملا اسے وڈمبنا ہی کہا جائے گا کہ اورنزیب کی موت کے بعد ہوئی اترادکار کی لڑائی میں اس کے پتر شہزادہ معظم نے آزم سے لڑنے کے لیے سکھ لڑاکوں کا ایک جتہ بھیجا جون سترہ سو سات میں آگرہ کے پاس جاجعو میں ہوئی لڑائی میں آزم مارا گیا اور معظم بگلوں کی قدی پر بیٹھا جس نے اپنا نام بدل کر بہدشا بہدر شاہ رکھ لیا جب وہ اپنے دکشن کا رکھ کیا اپنے جیون کے انتم پڑاؤ میں گرو گوبن سنگھ گودھاوری ندی کے کنارے بسے شہر نانڈیر میں تھے خوشون سنگھ لکھتے ہیں بیس ستمبر سترہ سو آٹھ کی شام یا وہ پراتھنا کے بعد اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے دو یوہ پتھانوں اتا اللہ خان اور جمشید خان نے ان کے تمبو میں پرویش کیا اور ان کو اکیلا پا کر ان کے پیٹ پر چھوڑے سے وار کیا ان دونوں کو وزیر خان نے گرو کو مارنے بھیجا تھا مارنے کے اندیش کا کبھی پتا نہیں چل پایا کیونکہ دل کے پاس چھوڑا بھوکے جانے کے باوجود نہیں چھوڑا گرو کے زخم پر ان کے ایک ساتھی امر سنگھ نے ٹانکے لگائے لیکن کچھ دنوں بعد ان کے ٹانکے کھل گئے جب بادشاہ بہدر شاہ کو گوبن سنگھ پر حملے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے اٹیلین چکت سٹ نکولائے منوچی کو گرو کے اپچار نوائیوں کی سبح بلا کر اعلان کیا کہ ان کے بعد ان کا کوئی گرو نہیں ہوگا اور سارے سکھ گرو گرن صاحب کو سکھوں کے دسوں گرو وں آیا اور پانچ پیسے اور ایک ناریل پرساد کے طور پر رکھے انہوں نے چار بار گرو گرن صاحب کا چکر لگایا اور پھر ان کے سممان میں ایک بار پھر اپنا صرف زمین پر چھکا دیا سات اکٹوبر سترہ سو آٹھ کو آدھی رات کے بعد انہوں نے صرف بیالیس سال کی عمر میں اس دنیا کو البدہ کہ دیا ریحان فضل بی بی سی دلی